اسپر میں کئی گھروں کے چراغ چھن چکے ہیں ماں کی آنچل سونی ہو چکی ہے گم میں پریوار ہے آنکھوں میں آنسو ہے دل میں درد ہے جس بچے کو لارڈ پیار سے پالا تھا اس بچے کی موت کی خبر سن کر ماں اے ٹوٹ چکی ہے اسی ماں کی ایک تصویر آپ دیکھئے اس پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے اس لاپروہی نے پریوار کا چراغ بچھا دیا ہے آخر اس موت کا سمدار کون ہے یہ سوال تو ہم پوچھی رہے ہیں لیکن اس ماں کو ذرا دیکھئے اس کے درد کو شاید ہم نہیں سمجھ پائیں گے لیکن جس گھر میں کلکاریاں ہونی چاہیے تھی بچوں کی جس گھر میں ماں کی یہ پیڑا ماں کا یہ درد نظر آتا ہے اور یہ صرف ایک ماں کی ہم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں باقی ماں کا ذرا سوچی ہے یہ تو صرف ایک ماں کا وہ درد ہے ذرا سوچیے کہ گورکپور میں تیس کے تیس پریبار جو ہیں وہ سنے ہو چکے ہیں ماں نے کتنے سپنے دیکھے ہوں گے ان بچوں کو لے کر بڑا ہو کر میرا بیٹا کیا بنے گا کیا کرے گا وہ سپنے سب یہیں چکنا چور ہو گئے کیا یہ درد کبھی بھر پائے گا کیا سرکار اس پر مرحم لگا پائے گی شاید یہ آسو کبھی نہیں رکھ پائے ماں انصاف مانگ رہی ہے یوگی سرکار آپ جواب دیجئے پرشراسن کہاں ہے پرشراسن کیوں نہیں سامنے آ رہا ہے کیا سرکار سپلائٹس وجہ مان کر اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا یا پھر جو لاپرباہی ہوئی ہے اس کے بعد کوئی بڑا اثر دیکھنے کو ملے گا کیا ان تیس بچوں کی قربانی یوں ہی ضائع ہو جائے گی ماں انصاف مانگ رہی ہے اور اس درد کو ذرا دیکھئے سمجھئے کہ کیا یہ درد کبھی ختم ہونے والا ہے اس چھوٹے بھائی کو ذرا دیکھئے اس چھوٹے سے بچے کو دیکھئے شاید اس کو دنیا داری کتنی سمجھ نہ ہو لیکن وہ یہ ضرور سمجھ رہا ہے کہ ہمارے گھر سے ایک چراغ چلا گیا ہے بچ گیا ہے شاید اس کو دیکھئے